اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ایہا الذین آمنوا قونوا قوامین للہ شوداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوه اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبير بما تعملون وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظیم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو انصاف کیا کرو کہ یہی پرہزگاری کی بات ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب آمال سے خبردار ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور عجر عظیم ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفاء اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا واشہدو ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حبید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حبید مجید اما بعد ناجنے کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مستقل موضوع کے تحت گفتگو ہوتی ہے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اور موضوع ہے نورِ ہدایت اللہ کا پاک کلام قرآنِ مجید کتابِ ہدایت اس سے متعلیہ کے ذریعے تفہیم کے ذریعے تعلیم و تدریس کے ذریعے وہ نورِ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش ہے وہ ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی کوشش ہے جو اس قرآنِ کریم کا خاصہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِهِ اَقْوَمْ یہ قرآن لے جاتا ہے اس راستے کی طرف جس سے سیدھا رستہ اور کوئی نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس رستے پر لے جائے اسی دعا کے ساتھ اسی غرض کے ساتھ ناظرینِ کرام تسلسل کے ساتھ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے قرآنِ حکیم کا مطالعہ جاری ہے اور آج ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر پچھتر سورة المائدہ سے ناظرینِ کرام آیت نمبر اکاون سے لے کر آیت نمبر اچھاسی تک یہ سورة المائدہ کی وہ آیات ہیں جس میں اللہ کریم نے یہود و نصارہ کی خرامیاں بھی بیان کی ہیں اور بطور تنبیح بیان کی ہیں اس میں یہود و نصارہ کے لیے بھی تنبیح ہے اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی تنبیح ہے کہ تاکہ اس جیسا کردار نہ اپنائیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کو دعوت بھی دی ہے ان کو توبہ کا دروازہ بھی بتایا ہے ان کو استغفار کا دروازہ بھی بتایا ہے اور وہ سارے راستے کی تلقیم کی ہے جس سے یہ اپنے شرک سے اور اس کفر سے باز آ سکتے ہیں اور یہ دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے یا پھر موت تک کے لیے کھلا ناظرین کرام یہ بڑا ہی لطیف اور پیار بھرا اور خیر خواہانہ اسلوب ہے قرآن کا کہ قرآن ساتھ ہی ساتھ ان کے غلط اور باطل عقائد کی نشاندہی بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو واپس آنے کے لیے اور واپس اللہ کی طرف آنے کے لیے افَلَا يَتُوبُونَ عِدَ اللَّهِ فرماتا ہے آیت 74 میں آپ نے ملاحظہ فرمایا اصحاب کا پرورام کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افَلَا يَتُوبُونَ عِدَ اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ کیوں نہیں واپس آتے اللہ کی طرف تابا الہ ناظرین کرام تابا یتوبو کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا تابا الہ ہو تو بندے کا اللہ کی طرف واپس آنا یعنی توبہ کرنا ہوتا ہے اور تابا علا ہو تو اللہ کا بندے پر نظر کرم کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر نگاہ رحمت فرمانا ہوتا ہے جب بندہ تابا الہ کرتا ہے تو اللہ اس کے اوپر تابا علا فرماتا ہے گویا اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے تو اَفَلَا يَتُوبُونَ عِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ کیوں نہیں توبہ کر لیتے اللہ کی طرف کیوں نہیں واپس آ جاتے اللہ کی طرف تاکہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گویا وَيَسْتَغْفِرُونَهُ اور اس سے بخشش کیوں نہیں مانگتے کیوں نہیں استغفار کرتے کیوں نہیں رب اغفر لی کہتے اللہ اکبر گویا رب اغفر لی کہیں گے اللہ سے کوئی منت سماجت کریں گے تو ان کی واپسی کا امکان موجود ہے اللہ اکبر ناجنے کرام یہ واپسی کا دروازہ کھلا ہے گزشتہ پروریام کے اختتام پر میں نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ بھی نبی رحمت کا انتخاب ہے اور اس امت پر جو رحمت للعالمین کی امت ہے اس امت پر اللہ کا خصوصی کرم ہے امت دعوت پر بھی اور امت اجابت پر بھی کہ قیامت تک کے لیے توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا اور اگر کوئی شخص استغفار کرتا ہی نہیں ہے اللہ سے معافی مانگتا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کا تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے جس نے مانگا ہی نہیں اللہ سے جیسا کہ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں روایات میں آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ شخص موجود تھا لیکن اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا وہ بڑا نیک صفت آدمی اس اعتبار سے کہ لوگوں کی بڑی خیرخائی کرتا تھا صلح رحمی کرتا تھا غریبوں کا خیال رکھتا تھا امیر آدمی تھا بہت سخی آدمی تھا تو ظاہر ایسے آدمی کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں ہو جاتی ہیں لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر مر گیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبداللہ بن جدعان کی مغفرت ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی اس لیے اس لیے کہ اس لیے کہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا اس کی جبان سے یہ نہیں نکلا کہ اللہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دینا اللہ تو میرے قیامت کے دن گناہ بخش دینا کبھی اس نے رب اغفر لی کہا ہی نہیں جو اللہ سے مغفرت کی امید ہی نہیں رکھتا اللہ سے مغفرت مانگتا ہی نہیں اس کو اللہ تعالیٰ کیوں بخشے گا اور وہ جو اللہ کا اعلان ہے حدیث قدسی میں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں تو بندہ جو اللہ سے مغفرت کی امید رکھتا ہے گمان رکھتا ہے یقین رکھتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ بہت بخشنے والا اللہ بہت رحم کرنے والا ہے تم کبھی آؤ تو صحیح اس طرف ناظرین کرام یہاں اس توبہ کے عنوان پر وہ آیات ضرور ذہن میں لے آئیے اور خاص طور پر وہ آیت سورہ زمر کی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو ساری زندگی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ان کو بھی خوشخبری کی رحمت کی نوید سنائی ہے گویا قرآن حکیم کی سب سے زیادہ امید افضاء آیت ہے کہ قل یا عبادی اللہ اکبر اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے آپ فرما دیجئے جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کیا فرما دیجئے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو کیوں مایوس نہ ہو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ اکبر اس لیے وہ کیوں سارے گناہ معاف کر دیتا ہے وہ اس لیے معاف کر دیتا ہے انہو ہوا الغفور الرحیم اس لیے کہ وہ ہے ہی بوخت بخشنے والا اور ہے ہی ہمیشہ رحم کرنے والا اس لیے وہ سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ کیوں معاف کر دے گا کیوں بخش دے گا اس لیے بخش دے گا کہ وہ ہے ہی غفور الرحیم لیکن ایک کام کرنا پڑے گا وہ کیا ہے وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ کہ تم جھک پڑو اپنے رب کی طرف اور اپنا آپ اس کے سپرد کر دو یعنی کوئی آئے تو صحیح اللہ کی طرف وہ آئے تو پھر اللہ ہر ایک کے سارے گناہ بخش دے گا اور یہ بالکل اوپن پیکج ہے ہر اس شخص کے لیے جو خطاکار ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور یہ پیکج ہر شخص کی موت سے پہلے تک موجود ہے واپس آنے کا اور یا پھر قیامت آنے تک کی موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہود و نصارہ کی خرابیاں بیان فرمانے کے بعد اور خاص طور پر ان کے عقیدے کا یہ پہلو جو انتہائی خطرناک ہے کفر بھی ہے شرک بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علوہیت کے درجے پر فائز کرنا کچھ لوگوں نے اللہ کی ذات کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں خلول کرنے والی ذات قرار دیا اور کہا کہ ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم اللہ کی ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں خلول کر آئی ہے انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا انہوں نے بھی کفر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ واپس کیوں نہیں آ جاتے یہ قرآن سن کر یہ اپنا عقیدہ کیوں نہیں درست کر لیتے اور یہاں آیت نمبر پچھتر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدہ علوہیت عیسیٰ کی تردید فرمائی ہے اور بڑے لطیف دلائل عطا فرمائے ہیں ایسے لطیف دلائل آیت ایک ہے لیکن اس کے اندر بے شمار پہلو ہیں اور اتنے پہلو ہیں اس کے اندر ہدایت کے کہ اس سے ان کے عقیدے کی تردید بھی ہوتی ہے اور انسان کے عقیدے کی اصلاح بھی ہوتی ہے اتنا خوبصورت انداز ناظرین کرام فرمایا مل مسیح ابن مریم اللہ رسول قد خلط من قبل الرسول و امہ صدیقہ ذرا اندازہ فرمائیے ناظرین کرام ذرا ملاحظہ فرمائیے اللہ کے قرآن کا اسلوب کتنا سادہ ہے اور کتنا بلیغ ہے فرمایا مل مسیح ابن مریم اللہ رسول کوئی علوہیت عیسیٰ کا قائل حلول کی بنیاد پر ہے یا تسلیس کی بنیاد پر مل مسیح ابن مریم اللہ رسول جبکہ مسیح ابن مریم کی حیثیت ہے ہی کیا سوائے اس کے کے بھیجے گئے ہیں رسول ہیں قد خلط من قبل الرسول اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے وَأُمْهُ صِدِّقَ اس کی ماں بڑی سچی خاتون تھی کانا یا کولان دیں تعم دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے انذر پھر دیکھو کیفہ نبیین دیکھو کیفہ نبیین لہم العیات کس طرح ہم کھول کھول کے آیتیں بیان کرتے ہیں ثُم منذر اور پھر دیکھو اَنَّا يُفَقُون یہ لوگ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں اللہ اب ناظرین کرام یہاں ملاحظہ فرمائیے مَلْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمِ اللَّا رَسُول عیسیٰ علیہ السلام اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول ہے اور رسول کون ہوتا ہے اس میں بھی دلیل ہے اُلُوحیتِ عیسیٰ کے خلاف کہ اُلُوحیتِ عزتِ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہیں وہ تو بھیجے ہوئے ہیں اور جو بھیجا ہوا ہوتا ہے جو رسول ہوتا ہے رسول کا مطلب بھیجا گیا اپوسل انگریزی میں کہتے ہیں اپوسل رسالہ پیغام لے کے آنے والا اپسل لے کے آنے والا اور رسول ہوتا ہے بھیجا گیا جس کو کوئی بھیجے ارسالہ رسولہو ہواللہی ارسالہ رسولہو وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو اپنے بھیجے ہوئے کو تو رسول بھیجا ہوا ہوتا ہے اور جو بھیجا ہوا ہوتا ہے ناظرین کرام وہ با اختیار نہیں ہوتا اس کا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے جس نے اس کو بھیجا ہوا ہوتا ہے تو لفظ رسول کے اندر وہ دلیل موجود ہے علوہیت عیسیٰ کے خلاف کہ کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ نہ سمجھے وہ تو بھیجے ہوئے ہیں وہ بھیجا ہوا الہ کیسے ہو سکتا ہے ناظرین کرام ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں آیت نمبر سترہ کے اندر کہ اللہ تعالی نے وہاں ارشاد فرمایا تھا یہ دلیل اس طرح سے واضح فرمائی تھی یہ علوہیت عیسیٰ علیہ السلام کے باطل عقیدے کو اس طرح سے اس کو ردق فرمایا تھا کہ فرمایا کہ اگر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی والدہ کو اور زمین میں جو کوئی ہے سب کو مارنے کا ارادہ کر لے تو یہ بتائیں کہ کسی کے پاس اختیار ہے جو بچا لے عیسیٰ علیہ السلام بطورے یعنی بزاہ میں خود یعنی عیسائی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا تو جو شخص اپنے آپ کو بچا نہیں سکا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے یعنی پوچھنے کی بات یہ ہے اور اللہ تعالیٰ یہ دلیل دیتا ہے آیت نمبر سترہ کے اندر فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ اِنْ عَرَادَ اِنْ اَوْرَادَ اِنْ يُحْلِكَ الْمَسِيحِ عَبْنَ مَرْيَمْ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِعَعَ بتاؤ تو کسی کے پاس کوئی اختیار ہے کہ اگر اللہ ارادہ کر لے اَنْ يُحْلِكَ الْمَسِيحِ عَبْنَ مَرْيَمْ کہ وہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے گا وَأُمَّهُ یا اس کی ماں کو ہلاک کر دے گا اور زمین میں جو کوئی امامن فَلْرَضِ جَمِعَعَ زمین میں جو کوئی ہے سب کو ہلاک کرنے کا اگر ارادہ کر لے تو کوئی ہے کسی کے پاس اختیار اللہ کے اس ارادے سے کسی کو بچا لے اللہ مارنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا تو پھر کس بنیاد پر ایک بندے کو اللہ کی مخلوق کو تم علوہیت کے مرتبے پر فائز کر رہے ہو تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی بڑی ہی لطیف اور ہر شخص کی سمجھ میں آ جانے والی دلیل دی ہے کہ مَلْ مَسِيحِ عَبْنِ مَرْيَمِ اللَّا رَسُولُ مسیح ابن مریم ہیں ہی کون سوائے اس کے کہ وہ رسول ہیں اور جو بھیجا گیا ہوتا ہے نا وہ خدا نہیں ہوتا بھیجا گیا ہمیشہ رسول ہوتا ہے بھیجا گیا با اختیار نہیں ہوتا جو الہ ہوتا ہے وہ با اختیار ہوتا ہے اور جو رسول ہوتا ہے وہ کسی کا بھیجا ہوا پیغامبر ہوتا ہے اب دیکھ لیجئے دنیا میں بھی یہ تو بڑی ہی عام فہم مثال ہے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کو بھیجے ایلچی بنائے قاسد بنائے پیغامبر بنائے تو کسی کا قاسد کسی کا سفیر کسی کا یعنی ملکوں میں سفیر ہوتے ہیں نا ایک ملک کے سفیر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو اس کے پاس سفیر کے پاس اپنے اختیارات نہیں ہوتے بلکہ وہ اصل جو حکمران ہوتے ہیں اس ملک کے ان کے دیئے ہوئے اختیارات کو استعمال کرتے ہو جاتا ہے تو جو بھیجا ہوا ہوتا ہے وہ با اختیار نہیں ہوتا تو لفظ رسول یہ لطیف اشارہ فرما رہا ہے اور اس کی تردید کر رہا ہے اس عقیدے کی جو علوہیت عیسیٰ کا عقیدہ حلول یا تسلیس کی بنیاد پر رکھا جا رہا ہے فرمایا وہ تو رسول ہیں اور دوسری بات یہ فرمایی قد خلط من قبل الرسول سبحان اللہ رسول آتے اور جاتے رہتے ہیں قد خلط یقیناً گزر چکے ہیں من قبل الرسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کتنے رسول گزر چکے ہیں بہت سارے رسول گزر چکے ہیں آدم علیہ السلام آئے چلے گئے نوح علیہ السلام آئے چلے گئے اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار والی روایت درست ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے اور چلے گئے کل نفس زائقت الموت یہ واحد حقیقت ہے آنا اور چلے جانا مر جانا فوت ہو جانا جس سے کوئی انکاری نہیں تو فرمایا کہ قد خلط من قبل الرسول جو آ کے گزر جاتا ہے نا وہ خدا نہیں ہوتا اس کے اندر علوہیت کی کوئی خاصیت نہیں پائی جاتی جو آیا اور گزر گیا خدا تو وہ ہوتا ہے الہ تو وہ ہوتا ہے جو عزل سے ہوتا ہے ابتک ہوتا ہے وہ الہ کی خصوصیت یہ ہے آپ فلاسفہ سے پوچھ لیجئے الہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر تغیر نہیں آنا چاہیے الہ کی خصوصیت یہ ہے کہ الہ کبھی عدم نہیں ہوتا لیکن جو آئے اور چلا جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا وہ رسول ہو سکتا ہے لہذا فرمایا کہ جو آیا اور اس کا وقت گزر گیا قد خلط من قبل الرسول اس سے پہلے بہت ساری رسول گزر گئے یہ بھی رسول ہے جس طرح باقی گزر ہے اسی طرح حضرت حضرت عزیز علیہ السلام نے گزرنا ہے تو جب جو آیا اور چلا گیا تو فانی انسان الہ کیسے ہو سکتا ہے ختم ہو جانے والا انسان وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے پہلے آئے اور گزر گئے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام آئے اور گزر گئے تو وہ رسول الہ کیسے ہو سکتے ہیں وَأُمُّهُ صِدِّقَةَ سُبْحَانَ اللَّهُ اس کی والدہ سچی خاتون ہے سبحان اللہ یہاں ایک تو حضرت مریم کی یہ تحسین ہے حضرت مریم علیہ السلام کے کردار کی پاکیزگی بیان کی گئی ہے وہ سچی خاتون ہے پاکواز خاتون ہے پاکدامن خاتون ہے اور طیبہ طاہرہ ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں بھی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ الہ نہیں ہے کیوں الہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی ماں نہیں ہوتی جس کی ماں ہوتی ہے وہ الہ نہیں ہوتا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی ابتداع میں یہ فرمایا تھا کہ تم نے علوہیت عیسیٰ کا شک تمہیں اس لئے پڑا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا صرف اس وجہ سے حالانکہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق پر کوئی پابندی آئید نہیں کی جا سکتی اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ چاہے تو ماں باپ کی دریئے سے پیدا کرے جیسے عام طور پر انسان پیدا ہوتے ہیں وہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کرے جیسے مریم علیہ السلام سے انہوں نے حضرتیسہ علیہ السلام کو پیدا کیا وہ چاہے تو بغیر ماں کے صرف باپ سے پیدا کرے جس طرح حضرت حوہ کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اور وہ چاہے تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کرے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا کہ نہ ان کے باپ ماں ہیں نہ باپ ہیں اللہ چاہے تو جیسے مرضی پیدا کرے اللہ کی صفت تخلیق پر کوئی پابندی آئید نہیں کی جا سکتی صرف اس لیے لوگوں کو یہ شک ہوا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ جیسے چاہے پیدا کرے صرف اس لیے ان کو تخلیق اچھا حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا علوہیت کی دلیل ہے تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہونا علوہیت کی دلیل تو بدرجہ اولا ہونی چاہیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں ایسی علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ خلقہ من تراب اس کو مٹی سے پیدا کیا ثم قال الحکن فیقون پھر اس کو پھونک ماری اور کہا ہو جا اور وہ ہو گیا یعنی وہ زندہ ہو گیا تو حضرت ایسی علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہیں وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو صرف اس وجہ سے موجزانہ آپ کی جو موجزانہ پیدائش ہوئی صرف اس لئے ان کو یہ شک پڑا کے یہ الہ ہیں تو اللہ تعالیٰ جیسے مرضی پیدا کرتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّقَ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بڑی ہی طیبہ طاہرہ پاکیزہ خاتون ہیں ان کے اوپر جو یہودیوں نے تحمت لگائی ہے وہ بھی بہتان ہے تحمت ہے بہت بڑا گناہ ہے حضرت مریم ایسی نہیں تھی اور ایک تو ان کی پاکیزگی اور پاکدامنی کی تعریف ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے دراصل وہی علوہیت کے خلاف دلیل دی ہے کہ جس کی ماں ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا جب مشرقین مکہ نے پوچھا تھا نا کہ اپنے اللہ کا تعارف کروا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سے پوچھا تھا مشرقین مکہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ نے فرمایا قول ہے ہو اللہ احد اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعارف کروا دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ سمد ہر حوالے سے پاک ہے ہر چیز سے بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے یعنی اس کے نہ اوپر کوئی لڑی ہے نہ اس کے نیچے کوئی لڑی ہے اور ولم یکل لہو کفن احد نہ کوئی برابر پہ کوئی لڑی ہے الہ تو وہ ہوتا ہے جس کے نہ اوپر کوئی لڑی ہو نہ نیچے کوئی نسل چلی ہو نہ وہ جنا گیا ہو نہ اس نے کسی کو جنا ہو اور اس کے برابر میں بھی کوئی نہ ہو وہ الہ ہوتا ہے اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے اور وہ بے نیاز ہر حوالے سے ہے اور وہ ہے الہ لہذا امہ صدیقہ کے اندر یہ سارے دلائل ناظرین کرام ایسے لطیف انداز میں موجود ہیں کہ آپ اسی بات کو وَأُمُّهُ صدیقہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ واقیزہ خاتون تھیں سچی خاتون تھی صدیقہ ناظرین کرام لفظ صدیق کی معنص ہے اور صدیقہ یا صدیق وہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے صادق ایک ہوتا ہے صدیق صادق کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنے والا صدیق وہ ہوتا ہے جو سچ کے لیے نمونہ بنے سچ بولنے والا بھی ہو اور سچ کا نمونہ بنے جس کو دیکھ کر لوگ تحریک پکڑیں لوگوں کے لیے مثال بنے وہ صدیق ہوتا ہے سچ کی مثال جیسے ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے لیے ایک تحریک کا اور اسلام کی طرف ترغیب کا باعث ہیں اسی لیے امہ صدیقہ فرمایا کہ عیسی علیہ السلام کی جو والدہ تھی حضرت مریم وہ صدیقہ خاتون ہے سچی بھی ہیں پاک باز بھی ہیں اور دنیا کی ساری خواتین کے لیے نمونہ بھی ہیں سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں مرد تو بہت سارے کامل ہوئے ہیں لیکن تین عورتیں وہ کامل ترین عورتیں ہوئی ہیں ان میں آپ نے ایک مریم حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا یہ تو بخاری کی حدیث ہے اور ایک آپ نے ذکر فرمایا آسیہ بنت مزاہم فرعون کی بیوی کا اور تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سبحان اللہ لیکن اسی حدیث میں چوتھا نام لیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور فرمایا عائشہ عائشہ کی فضیلت تو ساری خواتین پر ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی سارے کھانوں کے اوپر ہے وہ اللہ تعالی نے یہ وہ پاک باز اور نیک خواتین تھی جن کو اللہ تعالی نے بہت فضیلتوں سے نوازا ہے جنہ گیا ہو وہ الہ نہیں ہوتا اس لئے فرمایا وَأُمُّهُ صدیقہ بیٹا جو جنہ گیا اب اندازہ کیجئے ناظرین کرام جو کوئی جنہ جاتا ہے اس کے اندر کتنے مراحل ہوتے ہیں بچہ اس کے اندر احتیاج کا اور محتاجگی کا اور انسان کی بے بسی کا اظہار ہے کہ وہ پیدا کیا ہوا ہے اس کی ماں ہے ماں اور بچے کا تعلق اس کو دیکھ لیجئے ناظرین کرام دنیا کائنات میں کسی مخلوق کا بچہ یہ انسان تو شرف المخلوقات ہے جتنی مخلوقات کی مائیں اپنے بچوں کو جنتی ہیں سب سے زیادہ محتاج اگر کسی مخلوق کا بچہ ہے تو وہ انسان کا بچہ ہے ہر مخلوق کا بچہ کسی نہ کسی طرح ماں نہ بھی سنبھالے تو وہ کسی نہ کسی طور اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتا ہے لیکن انسان کا بچہ واحد وہ مخلوق ہے یا یوں کہہ لیجئے ان مخلوقات میں سے ٹاپ پر ہے کہ جو پیدا ہونے کے بعد سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے کس کا محتاج ہوتا ہے ماں کی ممتہ کا محتاج ہوتا ہے اور جس میں احتیاج ہو ناظرین کرام جو محتاج ہو ماں کی ممتہ کا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے اس کو وہ الہ کیسے ہو گیا جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے نام رکھنے سے خدا تھوڑی بن جاتا ہے قرآن نے جگہ جگہ فرمایا انہیہ اللہ اسماؤن سمیت موہا انتم و آباؤکم لوگوں نے خداوں کے نام رکھ لیے درختوں کو خدا کہہ دیا بتوں کو خدا کہہ دیا فلان چیز کو خدا کہہ دیا نام رکھنے سے خدا تھوڑی بن جاتا ہے یہ تو نام رکھے ہوئے ہیں چیزوں کے نام رکھنے سے خدا نہیں بنتا خصوصیات علوہیت کی ہون تو خدا بنتا ہے و امہ صدیقہ جس کو جنہ اس کی ماں نے سنبھالا اس کی ماں نے جس کو دودھ پلایا اس کی ماں نے بڑا کیا اس کی ماں نے پرورش کی اس کی ماں نے ایسا محتاج شخص وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے اندر علوہیت کا شائبہ بھی کیسے آ گیا و امہ صدیقہ اس کے اندر اس طرح کی ناجنے کی رام آپ جتنی بھی تفصیلات دیکھتے چلے جائیں گے آپ کو ماں سے پیدا ہونے والا بچہ جو جنہ گیا ہے اس کی احتیاج اس کی بے بسی اس کی بلکل کسی بھی طرح کی اپنی بے اختیاری وہ ظاہر ہوتی چلے جائے گی تو اس سے بھی گویا امہ صدیقہ کے اندر بھی وہ لطیف دلیل موجود ہے جو علوہیت عیسیٰ کے خلاف ہے اور یہ ثابت کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام علیہ نہیں تھے بلکہ وہ تو رسول تھے اللہ کے بندے تھے اب ایک بات آگے اور ارشاد فرمائی اور یہ اس سے بھی زیادہ لطیف اشارہ ہے احتیاج بے بسی اور بے اختیاری کی طرف فرمائی کانا یا کولان الطعام سبحان اللہ دونوں ماں بیٹا ایک تو ماں اور بیٹا بیٹا محتاج ماں کی ممتا کا اللہ یہ اللہ نے ماں کے اندر جذبہ رکھا ہوتا ہے ممتا کا وگرنا تو بچہ ویسی مر جائے اگر اس کی ماں نہ سنبھالے اس کو تو بچہ ویسی مر جائے اتنا محتاج ہوتا ہے فرمایا کہ اب ماں نے بیٹے کو سنبھالا لیکن دونوں ہی کھانا کھاتے تھے اب یہ کیا بات فرمائی اللہ کریم دونوں کھانا کھاتے تھے اور کھانا کھانا یہ ایک حقیقت ہے جو سب لوگوں نے دیکھا کھانا کھاتے تھے تو کھانا کھانے کے عمل کے اندر اس کے پس منظر میں بھی اور اس کے پیش منظر میں بھی ناظرین کرام بے شمار قسم کی احتیاجات کی ایک داستان ہے جس نے کھانا کھانا ہوتا ہے نا تو کھانا کھانے سے پہلے بھی محتاج ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد بھی محتاج ہوتا ہے جو کھانا کھاتا ہے اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا کمانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے کون کون سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں پھر جا کے وہ روٹی کا ایک نوالہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور جب اگر اس کو کھانا نہ ملے تو انسان تو بھوک سے مر جائے اور یہ اس قدر محتاج ہے کہ اگر یعنی کھانا نہ ملے تو محتاج اور اگر مل جائے کھانا کھا لیا الحمدللہ کھانا کھا لیا کھانا کھانے کے بعد پھر اگر اس کھانے کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں کھانے کا جو نظامین حضام کے ساتھ تعلق ہے اور پھر اس کے بعد جو بیت الخلا کی ضرورت ہے علا حاضر قیاس ایک ایسی ضرورتوں کی داستان ہے ایک طویل کہانی ہے آپ دیکھیں نا آپ جب ایک ٹکڑا روٹی کا جو آپ کے ہاتھ میں آتا ہے ایک کھانے کا ایک غیزہ کا ایک جو چمچ آپ موں میں ڈال رہے ہوتے ہیں ذرا اس کے بارے میں سوچا کریں کہاں یہ دانہ پیدا ہوا کس کس کاشتکار کی محنت لگی اس کے اوپر کس کس نے اس کو اگایا کس نے اس کے اوپر محنت کر کے حل چلایا بیج بویا کاشت کیا پانی لگایا کتنا عرصہ اس کی نگرانی کی کاتا منڈی میں پہنچایا کہاں گیا ریفائن ہوا صاف ہوا آٹا بنا آج آ کے آپ کی پلیٹ میں پڑا ہے اور طوے پہ چڑھا کس نے اس کو روٹی پگائی آج آیا یہ تو یہ احتیاجات کی ایک طویل داستان ہے کھانا کھانا یہ روٹی کمانا اور کھانا وہ نوالا اپنے پیٹ میں لے جانا یہ کوئی با اختیار ہونے کی دلیل ہے یہ بے اختیاری کی دلیل ہے بھوک لگ جائے تو مر گئے اور اگر پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تو پھر اس کے بعد احتیاجات کی ایک اگلی تفصیل ہے اللہ اکبر انسان کی غزہ ہی حضم نہ ہو اور وہ مدے میں کھڑی رہ جائے تو انسان کا جینہ حرام ہو جاتا ہے وہی کھانا کھا کے کھانا کھانے سے پہلے بھی پریشان کھانا کھانے کے بعد بھی پریشان یہ کیسا خدا ہے یا کھلانت کھانا یا کھلانت تعام ماں بھی کھانا کھاتی تھی بیٹا بھی کھانا کھاتا تھا نہ اس کے اندر کوئی الہ کی خصوصیت نہ اس کے اندر کوئی الہ کی خصوصیت ایک طرف تو وہ مشرقین ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے پر اعتراض کرتے تھے کہ یا کھلط تعام و یمشی فلسواک ان کا خیال تھا نبی کو کھانا نہیں کھانا چاہیے نبی کو بزاروں میں ہماری طرح گھمنا پھرنا نہیں چاہیے ایک طرف وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے ہیں اور دوسری طرف عجیب لوگ ہیں کہ یہ انتہا ہے اور بدعقیدگی کی انتہا ہے کہ ایک اللہ کے بھیجے ہوئے کو انہوں نے الہ سمجھ لیا ہے اور وہ کھانا بھی کھاتا ہے اور وہ محتاج بھی ہے اس کو یہ الہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں تین دلائل ہیں یہ چار اس کے اندر آگے تفصیلات ہیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ایک تو فرمایا عیسیٰ بن مریم اللہ رسول عیسیٰ بن مریم کیا ہیں سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ بھیجے ہوئے ہیں بھیجا ہوا الہ نہیں ہو سکتا قد خلط من قبل الرسول اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے جو گزر جائے جو فانی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا وَأُمُّهُ صِدِّقَ اور اس کی ماں سچی پاکباز اور سچے لوگوں کے لیے نمونہ خاتون تھی گویا وہ ماں کا بیٹا جس کو ماں نے جنا ہے اس کی محتاجگی اس کی بے اختیاری وہ بھی ایک ضرب المسل ہے کہ جیسے میں نے ارز کیا کہ انسان کا بچہ پیدائش کے بعد جتنا بے بس ہوتا ہے دنیا میں کسی مخلوق کا بچہ بے بس نہیں ہوتا اور پھر چوتھی دلیل اللہ نے فرمائی کہ یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں اس کے اندر بھی تفصیلات ہیں اتحاجات کی اللہ فرماتا ہے کہ صرف تم یہی دیکھ لو تو انظر کیفا نبیرن لهم العیات فم منظر اننا یفقون دیکھو تو سہی کتنے عام سی مثالیں دے کے عام فہم مثالیں دے کے ہم نے یہ بات سمجھائی ہے انظر کیفا نبیرن لهم العیات انظر کیفا نبیرن لهم العیات دیکھو تو سہی کس طرح ہم ان کے لئے آیتیں واضح کر کر کے ان کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں دیکھو تو سہی کس بنیاد پر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علوہیت کے مرتبے تک لے جاتے ہو اور ثم منظر اننا یفقون ایسے کھلے دلائل اور عام فہم مثالیں دینے کے باوجود ثم منظر اننا یفقون یہ لوگ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں پھر بھی یہ مان کر نہیں دیتے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے کہ کیا تم بندگی کرتے ہو اتعبدون من دون اللہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہو ما جو لا يملک لکم جو کوئی اختیار نہیں رکھتا تمہارے لیے درم ولا نفع نہ تو وہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے واللہ هو السمیع والعلیم اور اللہ تعالی وہی سننے والا اور وہی جاننے والا ہے ناجنے کرام یہ یعنی اس کو بحث کو کنکلیوڈ کیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ قرار دے کے چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں اللہ تعالی کی ذات کو انہوں نے حلول کیا ہوا سمجھا چاہے انہوں نے تین میں سے تیسرا سمجھا سالی سو سلاسہ کہا یہ اتنا بڑا کفر کیا ہے اتنا بڑا شرک کیا ہے کہ اللہ نے وعید سنائی کہ ان کے اوپر جنت کی نعمت حرام ہیں ان کا ٹکانہ جہنم ہے اللہ اکبر اور پھر یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں کیوں نہیں توبہ کر لیتے کیوں نہیں یہ استغفار کر لیتے یہ سب کچھ فرما کہ اب اللہ تعالی اس بحث کو سمیٹ رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمائیے کہ نام رکھنے سے خدا تھوڑی بنتا ہے بے اختیار ہے کوئی اس کے پاس اختیار نہیں کوئی اپنی مرضی کا اختیار نہیں محتاج ماں سے جنا ہوا اللہ کا بھیجا ہوا رسول اور اس سے پہلے بھی گزر چکے رسول اور پھر کھانا کھانے والا انسان اور یہ انسان جو ایک بالکل روٹی کا ٹکڑا اپنے پیٹ میں لے جاتا ہے اس کے محتاج ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے تو قل اتعبدون من دون اللہی مالا یملک لکم درم ولا نفع اب یہ صرف خاص حکم عیسائیوں کو نہیں ہے کہ کیا تم بندگی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی یا ایسی حسنیوں کی جو نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان یہ صرف اس سپیسیفک جو کانٹیکسٹ ہے اس خاص تناظر سے باہر نکل کے یہ پوری دنیا کے ان لوگوں کو یہ خطاب ہے گویا جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور جو اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش میں مبتلا ہیں جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں کوئی مٹی کی ڈھیری کوئی جھاڑی کوئی درخت کوئی مورتی لکڑی کی ہو یا پتھر کی ہو یا مخلوق میں سے کوئی زندہ یا مردہ انسان وہ انسان کا فائدہ کر ہی کیا سکتا ہے اللہ اکبر فرمایا جو تمہارا نہ نفع کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں تم ان کی پوچھا کرتے ہو اتعبدون من دون اللہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پرستش اور ان چیزوں کی پوجہ کرتے ہو ما لا يملك لکم درم ولا نفع جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں یہ عقیدے کی بات ہے عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے بات سمیٹی جا رہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ابھی دس سال کے بچے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار ہونے کا موقع ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے بچے کو یا غلام اے لڑکے یوں ارشاد فرما کے یوں خطاب فرما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں سکھائی تھی جو سب سے پہلی بات سکھائی تھی اور جو سب سے نمائع بات سکھائی تھی وہ یہی سکھایا تھا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کر بیٹے کا عقیدہ ٹھیک کیا تھا کہا یا غلام احفظ اللہ یحفظک اے بیٹے اے لڑکے تو اللہ کو یاد کر اللہ تجھے یاد کرے گا اور پھر یہ سمجھایا احفظ اللہ تو اللہ کو یاد کیا کر تجد تجاہک تو اللہ کو ہر جگہ اپنے سامنے پائے گا بچے کا عقیدہ ٹھیک کیا جا رہا ہے تو اللہ کو یاد کرے گا اللہ کو یاد رکھے گا اللہ ہر وقت تیرے ساتھ رہے گا اور پھر یہ بھی اس کو بچے سے کہا کہ اگر کبھی مدد مانگ نہیں ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگا پھر یہ بھی سمجھایا کہ اے بچے اگر ساری دنیا تیرا فائدہ کرنا چاہے اور جڑ جائے جمع ہو جائے ساری دنیا کی تیرا فائدہ کرنا ہے اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا مل کے بھی تیرا فائدہ نہیں کر سکتا اور اگر ساری دنیا کٹھی ہو جائے کہ تجھے نقصان پہنچانا ہے اللہ نہ چاہے تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے ساری دنیا کے لوگ مل کے نقصان نہیں پہنچا سکتے تو پھر ایسے لوگوں کی پوجہ کیوں کرتے ہو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے مشرقین کو ایک مثال سے وہاں بھی سمجھایا سورہ حج کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے فَسْتَمِعُوا لَهُ درہ کان لگا کے سنو توجہ سے سنو اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے دو ربع مثال ایک مثال بیان کی جاتی ہے فَسْتَمِعُوا لَهُ کان لگا کے سنو کیا کان لگا کے سنو ممایا کہ یہ جو جن لوگوں کو تم اللہ کے شریک قرار دیتے ہو یا جن لوگوں کی تم پوجہ کرتے ہو یہ سارے مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے اللہ اکبر لَا يَخْلُقُونَ دُبَابًا وَلَوِجْتَمِعُوا لَهُ سارے کے سارے کٹھے ہو جائیں اور ایک مکھی بنا لیں سوالی نہیں پیدا ہوتا مکھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ مکھی تو دور کی بات ہے مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے فرمایا وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الدُبَابُ شَيْن اگر یہ کھانا کھا رہے ہوں اور ان کے آگے سے وہ مکھی کھانا اٹھا کے لے جائے تھوڑا سا کھانا وہ اٹھاتی ہے اور بھاگ جاتی ہے فرمایا یہ اس مکھی سے وہ کھانا چھین کے دکھا دیں اگر یہ اختیار رکھتے ہیں وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الدُبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُم کہ اگر ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے مکھی تو وہ اس سے چھین نہیں سکتے یعنی وہ چھین کے لے گئے یہ اس سے چھڑا نہیں سکتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعف الطالب والمطلوب جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کتنا کمزور ہے اور جو مانگنے والے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمائیے دنیا کے سارے مشرقوں کو یہ خطاب ہے صرف ان لوگوں کو نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علویت کے قائل ہیں بلکہ پوری دنیا کے مشرقوں کو خطاب ہے کیا تمہیں ایسی چیزوں کوئی پوجا کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ نفع نہ پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان کوئی اختیار ہی نہیں رکھتی سرے سے وَاللَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْعَدِيمُ اللَّهُ اُقْبَرْ اور اصل اختیار تو اللہ کے پاس ہے وہ سننے والا بھی ہے وہ جاننے والا بھی ہے اللہ کتنا سنتا ہے اللہ کتنا جانتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے ناظرین کرام ہمارے لیے میرے اور آپ کے لیے سننے کے لیے کچھ درمیان میں ذرائع اور وسائل کی ضرورت ہوتی ہے کچھ شرائط کی ضرورت ہوتی ہے خاص فاصلہ ہو تو ہم سن سکتے ہیں خاص فاصلے سے زیادہ ہو تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں تو ہم سن نہیں سکتے اور اسی طرح سے اگر بہت زیادہ آواز ہو تو بھی ہم نہیں سن سکتے بہت آہستہ آواز ہو تو بھی نہیں سن سکتے اور دیکھنا ہو کسی چیز کو جاننا ہو تو ہمارے علم کی حدود ہیں ہم کسی چیز اب دیکھیں ایک خاص فاصلے پر کوئی چیز ہوگی تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر وہ اس خاص فاصلے سے دور ہوگی تو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے اور خاص فاصلے سے قریب ہوگی تو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے کسی آدمی کو آپ دیوار کے ساتھ مو لگا کے کھڑا کر دیں اور اس سے کہیں دیوار کو دیکھو تو وہ کیسے دیکھے گا وہ تھوڑا پیچھے ہٹے گا تو دیکھے گا یہ لیمیٹیشنز ہماری ہیں اللہ کی لیمیٹیشنز کوئی نہیں ہیں السمیح ہے ہر چیز کو سننے والا العلیم ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے اس کا علم لا محدود ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ سیاہ رات میں سیاہ چیونٹی جو چل رہی ہوتی ہے سیاہ پتھر کے اوپر اس کو بھی اللہ دیکھتا ہے اور اس کے قدموں کی ہٹ بھی سنتا ہے حالانکہ اللہ کی ذات عرش پر ہے ذات کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے باوجود ہر چیز اس کا علم محیط کلی ہے لہذا فرمایا السمیح اور العلیم جب اس السمیح اور العلیم کو چھوڑ کر تم کن کی پوجہ کرتے ہو کن کی طرف جاتے ہو کہاں پھرے جاتے ہو پچھلی آیت میں ہم پڑھا ہے انہیو فاکون ذرہ دیکھو تو صحیح یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ناظرین کرام پوری دنیا میں اور پوری تاریخ میں جو بھی شرک ہوتا آیا ہے اس کی کبھی کوئی عقلی دلیل نہیں ہو سکتی اس کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہو سکتی جس کو ایک عام فطرت انسانی جو صحیح اور سالم فطرت ہے وہ اس کو تسلیم کرے شرک ہمیشہ بے دلیل ہوا کرتا ہے یا پھر اس کی جو بھی دلیل ہوتی وہ اس قدر بودی ہوتی ہے کہ قرآن کہتا ہے دعف الطالب والمطلوب کسی کے پاس کوئی اختیار ہو تو مانگے بندہ تو مانگتا اچھا لگتا ہے جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اس کے کیوں مانگتے ہو اس سمیو العلیم کو چھوڑ کر اس غفور الرحیم کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے ناجنے کرام ایک دعا ذہن میں آ رہی ہے پہلے بھی کئی دفعہ آپ سے ذکر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرک جیسے جرم سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھائی فرمایا یہ دعا پڑھتے رہا کرو اللہ مجھے ایسے شرک سے بھی بچا لے جس شرک کا مجھے علم ہو اور اللہ مجھے ایسے شرک سے بھی بچا لے اور اس کو معاف کر دے اور بخش دے جس کا مجھے علم ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے اسی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام کمل کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ